بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں این آر ایس پی میکرو فننس بینک سیلی لون کے بارے میں وطمئن پاکستانی جنگ کا تعلق تنخوادار تبکس ہے اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی عزیز عشیدار کا علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی امرجنسی صورتحال آپ اس وقت پھس چکی ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو این آر ایس پی میکرو فننس بینک سیلی لونکھ روپے تک فوری کرزہ فرام کرتا ہے یہ ان تمام پاکستانیوں کے لئے اپورشنٹی ہے جن کا تعلق تنخوادار تبکس ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں جوب کر رہے ہیں یا پھر آپ سرکاری جوب کر رہے ہیں یا پاکستان آرمی کے اندر آپ جوب کرتے ہیں سرکاری جوب ہو یا پرائیویٹ جوب ہو دونوں لوگوں کو کرزہ مل سکتا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کن شرائطز وابط پر آپ کو یہ کرزہ ملے گا کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرے اس وقت میں موجود ہوں این آر ایس پی میکرو فننس بینک کی اوفیشل ویب سیٹ کو پر مکمل تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کون کون آدمی جو ہے کرزہ لے سکتا ہے این آر ایس پی میکرو فننس بینک سے دوسرے پوز سے پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد خواتین جن کے ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے جن کے شنختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ تمام پاکستانی جو ہے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر این آر ایس پی میکرو فننس بینک کی فرنچائز اس کی برانچیں موجود ہیں آپ کسی بھی برانچ میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو بات آ جاتی ہے شرط و ضوابط پر کن شرط و ضوابط پر آپ کو یہ کرزہ ملے گا نمبر برن پر دوستو آپ کی ایج بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہے یا پریویٹ ملازم ہے دونوں لوگوں کی ایج بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو اگر آپ حکومت پاکستان سے پینشن لیتے ہیں آپ کی مہانہ پینشن آتی ہے تو پھر آپ کی ایج بیس سال سے لے کر ستر سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اب دوستو بات آ جاتی ہے آپ نے کرزہ کتنا آپ کو مل سکتا ہے اس بینک سے تو زیادہ سے زیادہ آپ ساڑھ تین لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہے تب بھی آپ کو ساڑھ تین لاکھ روپے تک کرزہ ملے گا اگر آپ پریویٹ ملازم ہے تب بھی آپ ساڑھ تین لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کرزہ مل سکتا ہے دوستو جتنا بھی آپ کرزہ لیں گے آپ ایک لاکھ روپے کرزہ لیں دو لاکھ لیں آپ تین لاکھ لیں یا ساڑھے تین لاکھ لے جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے چھتیس مہینے یعنی تین سال کے اندر اندر مہانہ کے ساتھ اس کرزے کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے ساڑھے تین لاکھ روپے کرزہ آپ کو زیادہ زیادہ مل سکتا ہے تین سالوں کے لیے آپ کو مل سکتا ہے منتھلی انسٹالمنٹ آپ کو بتا دیے گی کہ آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ تین زار بنتی ہے چار زار بنتی ہے جتنی بھی بنتی ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے دیپنڈ کرتا ہے آپ کے کرزے کو پر آپ کا عرضہ کتنا لے رہے ہیں تو آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ جو ہے جمع کرواتے رہنا اندر ایس میں میکرو فننس بینگ میں اس کے بعد دوستو مارک اپ کے بات کرتے ہیں مارک اپ آپ سے کتنا چارج کیا جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے مارک اپ کے کوئی تفصیلات یہاں پہ نہیں لکھی آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ اپلائی کریں لون کے لیے تو آپ ان سے پہلے پوچھ لیں بھئی سود کتنا تم لوگے میرے سے مارک اپ کتنا لوگے اس کی تفصیلات آپ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لینی ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ لون کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو بنگ کے طرف سے فری کریڈڈ لائف انشورنس فراہم کی جائے گی اگر آپ لینا چاہے تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے دوستو سیلری پرسن بھی کرزہ لے سکتے ہیں پینشن لوگ لینے والے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ انہوں نے ایک عجیب و غریب نیچے ایک چیز بتائی ہے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس بینک سے تو آپ کے جو سیلری ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آنے چاہیے جو کہ این نار اس بی میں موجود ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے این نار اس بی میکرو فرننس بینک میں تو پہلے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا اس کے بعد آپ کی جو مہانہ سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آیا جائے گی جتنا بھی کرزہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ اپنے ضرورت کے مطابق ایزیلی اس بینک سے کرزہ لے پائیں گے دو قسم کے ایزیلی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے جو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے نمبر ون پہ دوستو سیلری سلیپ اور امپلائیمنٹ سرٹیفیکیوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے امپلائیمنٹ سرٹیفیکیوٹ سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کسی محکمہ کے اندر یا کسی فاکٹری کے اندر یا کسی آفیس کے اندر جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی ساری انفرمیوشن جو اس کے اوپر منشن ہوتی ہے امپلائیمنٹ سرٹیفیکیوٹ کے اوپر سیلری سلیپ آپ سے مانگی جائے گی سیلیری سلپ سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے سیلیری لے رہا ہے اسی دپارٹمنٹ سے اسی فکٹری سے جہاں پہ آپ نے شو کروایا ہوتا ہے کہ میں اسی کمپنی کے اندر جوب کر رہا ہوں تو سیلیری سلپ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پچھلے مہینے اتنی سیلیری ملی ہے اس سے پچھلے مہینے اتنی سیلیری ملی ہے وہ ساری ڈیٹیلز پر لکھی ہوتی ہے اس کے بعد شناختی کار کی کوپی کب کو ضرورت ہوتی ہے یوٹیلٹی بلکی کوپی ہی آپ کو ضرورت ہوگی یہ چند ایک آخذات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کرنا ہے دوستو آپ نے کسی بھی آپ نے قریبی نرس پی مہگرو فرنس بینک کی برانچ میں چلے جانا ہے وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں کرزے کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں میں سیلیری پرسن آدمی ہوں میں سیلیری کی عوض کرزہ لنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کے ایک فارم دیں گے آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہے اس کو بینک کے اندر جمع کروا دینا ہے جو میں ضروری کاغذات دو تین آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہوں گے اس کے بعد دو سے تین دن کے اندر کا پروسس ہوتا ہے دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا منظور ہو جاتی ہے تو جتنا آپ نے کرزہ مانگا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا نرس بی میکرو فیننس بینک میں تو اس کے بعد جو ہے آپ ایزی لکی سی بھی ایٹی ایم مشین سے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے یا پھر آپ کوپی آپ کو دی جائے گی بینک کے جانب سے آپ کوپی کے ذریعے بھی اپنا جو کرزہ جو ہے اس کو اکاؤنٹ سے نکلواز سکیں گے مکمل تفصیلہ سے دوست میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں